پرے لاہور کا مسلدھار بارش لاہور پھر ڈوب گیا ہر طرف پانی ہی پانی ہے شہر کے بیشتر وقبات پر سڑکیں تالاک کا منظر پیش کرنے لگی سب سے زیادہ بارش لکشمی شوکھ میں دو سو چونتیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی کرتبا چوکھ دو سو تیرہ تاج پورا دو سو دو نشتہ ٹاؤن دو سو ایک گلشنے راوی دو سو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی جہور ٹاؤن 183 اپر مول 166 اور گلبرگ میں 163 میلی میٹر بارش ریکارڈ گلی محلوں میں گھنٹوں جو ہے وہ پانی جمع رہا بعض مقبات پر پانی گھروں میں داخل ہو گیا شہریوں کو عام دورافس میں شدید مشکلات کا سامنا ہے میکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے کے دوران مزید بارشوں کی پیش گئی اسی حوالے سے لاہور کی صورتحال جانتے ہیں بیرچیف لاہور عمر دراز گندل سے جی عمر دراز گندل بتائے گا چند گھنٹوں کی بارش سے ہی لاہور پانی پانی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی لاہور ایک بر پھر آج ہے یہی صورتحال چند روز پہلے ہم نے دیکھی ہے میں اس وقت لکشمی چوک کے ادھر موجود ہوں اور لکشمی چوک کے ادھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خودوں تک پانی چھڑا ہوا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا گاڑیاں لوگوں کی بند ہو رہی ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ورکنگ ٹے ہیں لوگ آفیسز میں نہیں پہنچ پا رہے اور ہمیں انتظامیاں آخری بار بھی تابع کرتی تو بہت نظر آئی لیکن آج بھی گراؤنڈ کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہے لکشمی چوک ہر بار بارش ہوتی ہے اور یہاں پہ اسے گاڑیاں مکمل طور پر دروت ہی ہیں لوگوں کو مشکلات کے سامنے کرنا پڑ رہے ہیں لیکن وہ واسا حکام ہوں یا دیگر حکام ہوں وہ صرف دورے کرتے ہیں کہ محسن صاحب یا مکورتی نظر آ رہی ہیں لیکن گراؤنڈ چوپ پر کوئی صورتحال نہیں ہے مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے ہم کسی ایسے جگہ چوپر ہیں جہاں پہ کوئی سلابی کیسیت ہے یا کم از کم کوئی سائلس سمندر کا مندر جو ہے وہ لاہور پیش کر رہے ہیں اور یہاں پہ کہیں پہ بالحال نکاسی آپ کے انتظامات ہوتے بھی نظر نہیں آ رہی یہ صرف لکشمی چوک کی بات نہیں کر رہے لکشمی چوک کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ لازم جو کلمہ چوکولا دلکھل لیا انٹرپاس بنا ہے اس کے لئے بھی پانی بھر گیا آج پھر وہی صورتحال بہا تو بھی تھی اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی اگر دیگر علاقوں کی بات کریں کرتفہ چوک ہو گیا یا دیگر نشیبی علاقے ہیں صرف نشیبی علاقے کی بات نہیں کر رہے ہیں حالکہ جو پوشت علاقے تصور کی جاتے ہیں وہاں پہ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے اور پانی ہی پانی ہر طرف دکھائی دے رہے آج اگر نہیں دکھائی دے رہے تو لاہور کی انتظامیاں دکھائی نہیں دے رہی لاہور کی انتظامیاں آپ دیکھیں کہ جب بھی بزیر آلہ کسی جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن جاؤنڈ کے اوپر جب بھی بارش ہوتی ہے تو یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے تو لاہور کی انتظامیاں ہر کام میں متحرک ہے پیوائے اپنے کام کے جنہیں منڈٹ کرنا ہے یا میرے سامنے لیکن مندر کے شیعہ کو کروں تو بائیک اس اوپر چھوپے بچے ہیں بیٹھے ہوئے ان کے والجین ان کے ساتھ ہیں خواتین ان کے ساتھ ہیں اور وہ درمیان میں جہاں پہ بہت زیادہ پانی ہے وہاں بائیکس بند ہیں اندازہ کیجئے کتنی دکھت کیا کتنی پریشانی کا سامنہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے اچھا عمر پار سال پہلے شہباز شریف لاہور کو پیرس بنانے کا دعویٰ کرتے رہے پھر عثمان مزدار کی جانب سے بھی اسی طرح کا دعویٰ آیا ابھی نگران وزیرالہ پنجاب موسن نقوی نے بھی سخت احکامات جاری کیے کیا آپ اس کے اوپر کومنٹ کریں گے جو لاہور کی انتظامیاں ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے پنجاب حکومت کے کہ کوئی اقتماعات نہیں کیے جاتے لاہور کی انتظامیاں جب بھی آپ دیکھیں گے تو افسران ہمیشہ جب حکام سے ملتے ہیں تو سب اچھا کی ان کو ریپورٹ دیتے ہیں ان کو یہی بتاتے ہیں آپ آج بھی کسی واسا کے حکام سے بات کیتے ہیں یا کمیشنر آفیس سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے جی تمام افسران ان فیلڈ ہیں وہ آپ کو بتائیں کہ اسی جگہوں کے اوپر کمیشنر صاحب موجود انہوں نے وزیٹ کر لیا ہے ڈی سی صاحبہ نے وزیٹ کر لیا ہے تمام اسسسنگ کمیشنر وزیٹ کے اندر ہیں میں ان بریسنگز کی بات نہیں کروں گا میں گراؤنڈ کی اوپر چکے کھڑا ہوں تو میں وہاں سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ لوگ اس طرح نظر نہیں آ رہے ہاں لوگ اپنے طور پہ مثال کے طور پہ میرے سامنے یہ لکشمی شوکنر دکانوں کے اندر پانی داخل ہوا ہے لوگ خود سے وائپر لے کے پانی باہر نکالنے کی کوشت کر رہے ہیں لیکن میں نے اس لگا پہ ابھی تک کہ میں نے وزیٹ کیا ہے مجھے کم اکم کہیں پہ واسا اکرام نظر نہیں آ رہی یہاں پہ بلکل سپا تھی وہ ان کے سلسلے میں ایک کیمپ نے لگایا ہوئے انتظامیہ نے لیکن چلیں پیشتی بارش تو آپ یہ کہیں گے جنگ جون کے اندر جو بارش روی کی عامر بیر صاحب نے بتایا تھا نگران ویجری صلاح سے وہ بڑی غیر متبقے بارش تھی چلیے آپ نے جون والی بارش کے حوالے سے دیکھا ہوگا لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکے انتظامات نہیں کر سکے ہاں بریفنگ بہت ہوئی ہیں چاندار قسم کے ویزرز بہت ہوئے ہیں کمیسٹر صاحب نے بھی وہ بھوٹ ترہائے ہوئے تھے باقی افتران نے بھی ترہائے ہوئے تھے لیکن جو کام ہونا تھا کہ آپ گراؤنڈ کے اوپر ہو کے کام کرتے یا کم از کم آپ کے پاس کوئی پلان ہوتا لہور آج مکمل طور پر بے یاروں مددگار دکھائی دے رہے اور ہمیں کہیں پہ انتظامیاں دکھائی نہیں دے رہی ساتھ ڈیویلپنٹ پروجیکٹس سپر موشن لکھنی صاحب بہت متحرک ہے ہسپٹل کے اندر کل بھی جنہ ہسپٹل کے دورہ کیا ہے میں اس کو تبدیل کر دیا بہت اچھی بات ہے یہ سارے کے سارے قسم کے آرٹیسیشل قسم کے ہمیں اقدامات نظر آ رہے ہیں لیکن جہاں پہ عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ آج اپنی آنکھوشن دیکھ پا رہے ہیں اچھا عمر یہ بھی بتائے گا لیسکو فیلڈ سٹاف کو بھی ہائلٹ کر دیا گیا ہے بجلی کی کیا صورتحال ہے اس وقت لہر کے اندر میں بتا دیتا ہوں لہر کے مختلف علاقوں کے اندر درجوں فیڈر جو ہیں وہ ٹرپ کر چکے ہیں لیسکو حکام سے جب رابطہ کیا ان سے پوچھا جا لوگ ان سے رابطہ کر رہے ہیں تو ہر کسی کو یہی تسلیح دے رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے آپ کی کمپلین ڈوٹ کر لی ہے کوشش کر رہے ہیں بجلی پہالی کی بہت ساری راکوں میں پہال کرنی گئی ہیں بہت ساری راکوں میں کوشش کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے اس میں لیسکو کا جب اتنا زیادہ صورتحال دیکھیں گے تو اس میں لیسکو کا مسئلہ نہیں ہے لیسکو ٹھیک ہے بجلی کی تفصیل کو بہتر بنانا کی ذمہ داری ہے لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا مارچن آج دینا پڑے گا کیونکہ بہت غیر معمولی بارش ہے بہت غیر معمولی صورتحال لاہور کے اندر ہے لیکن صرف مسئلہ یہ ہے کہ کیا انتظامیاں کے تیاریاں مکمل تھی کیا انتظامیاں سلسلے میں تیار تھی کیا اگر غیر معمولی صورتحال کی کوئی ان کو پیشنگوئی کی گئی تھی جو کہ غیر معمولی تیزامات کیے گئے وہ بلکل نہیں کیے گئے لوگوں کو پریشانی کے سامنا ہے ہمیں اس وقت بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ کمیشنر صاحب یہاں پہ وزید کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ جو ہیں میں آپ کے ساتھ جب بات کروں تو میرے آس پاس کھڑے یہی کر رہے ہیں کہ ہم آفیس کیسے جائیں ان کے چہروں کے پر ان کو بتایا جا رہا ہے کہ شاید لاہور لا وارش ہو چکا ہے لاہور کے اندر الیکٹس انتظامیاں نہیں ہیں لاہور کا ملیئر نہیں ہے لاہور کا اگر دیکھا جائے چلیں وزیراعلا ہوتا تھا تو یہ یہ الزام ضرور لگتا تھا کہ فلان لاہور کا وزیراعلا لیکن کام ضرور کرتے ہیں آج ہمیں وہ چیز دکھائی نہیں کر رہی کہ آج جو ہے وہ لاہور کے جو شہری ہیں لاہور کے جو باسی ہیں وہ خود کو لا وارش محسوس کریں بہت شکریہ عمر دراز گوندل آقا کرنے کے لئے